اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر بسم اللہ نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَيَّنَا لَلَّهَ لُحُمُهَا وَلَا دِمَعُوهَا وَلَا كِيَّنَا لُكُتَّقْوَى بِنْكُمْ عید الازحاب جو مسلمانوں کا عالمی تہوار ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ عیسار و قربادی پیدا کرنے والا ایک عظیم وسیلہ اور ایک عظیم ذریعہ ہے عید الازحاب کی سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں ہمیں ہمیشہ ذہن نشین رکھیں چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عید الازحاب سیدنہ ابراہیم اور سیدنہ اسماعیل علیہ السلام باپ اور بیٹے کی بے مثال قربانی کی یادگار ہیں اس قربانی کے اندر جو چیز چھپی ہے وہ ہے اللہ کی محبت اس کائنات کا جو خالق اور مالک ہے اس کائنات کا جو کریٹر ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا اس کی رشنہ کی اس کی تعمیر کی وہی دراصل اس کائنات کا اصل ہے اس کا مقصود ہے تو اللہ رب العالمین وہ رحمان و رحیم ہیں اور اللہ رب العالمین کی محبت اس کی وحدانیت کے اس کو یقتائی تسلیم کریں اس کے سوا کسی کو معبود نہ مانیں اور اس کے حکم کو دنیا میں تمام مخلوقات کے حکم پر اس کو ترجیح حاصلیں دنیا میں اس کے حکموں سے بلند تر کسی کا حکم نہیں ہے اسی کی محبت اور اطاعت کتابے ہر مخلوق کی محبت اور اطاعت ہے اسی چیز کو بتانے کیلئے قربانی کی یہ یادگار حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے ہمیں ملی باپ نے بیٹے کو جب یہ پوچھا کہ بیٹے میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں تو بیٹا جو فرمبردار تھا وہ سمجھ گیا کہ یہ پیغمبر کا خواب ہے اور پیغمبر کا خواب اللہ کے حکم کے برابر ہوتا ہے فوراں بیٹے نے کہا کہ اے ابو جان جس چیز کا اللہ آپ کو حکم دیتا ہے آپ اسے کر گدرئی انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے ثابت قدم پائیں گے تو باپ اور بیٹے دونوں نے مل کر اللہ کی حکم کے آگے اپنے آپ کو چھکا دیا اسی لئے قرآن مجید نے اس قربانی کو اسلام کہا فلمہ اسلمہ کہ وہ دونوں کے دونوں اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر گئے یعنی انہوں نے اسلام کو مکمل طور سے اختیار کیا اسلام یہی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو خدا کی خواہشات کے تابع کر دے اور اللہ کی محبت کو ہر چیز پر غالب کر دے پھر قرآن مجید نے یہ کہا کہ ہمیں دراصل بیٹے کو قربان کرنا بیٹے کو زبا کرنا مقصد نہیں تھا بلکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت کا جذبہ کس قدر ہے اس لئے اللہ تعالی نے باپ اور بیٹے کی اس قربانی کو قائم رکھا اور اس قربانی کو اس قربانی کی جگہ ایک دنبہ قربان کیا گیا اب آپ ہم سب دیکھتے ہیں کہ اس قربانی کا جو عظیم پیغام انسانیت کے نام ہے وہ کیا ہے پہلا پیغام یہ ہے کہ یہ قربانی اللہ سے محبت اور اللہ سے تعلق اور اللہ کی حق کو بیان کرتی ہے کہ انسان پر اللہ کا بے شمار حق ہے کیونکہ اللہ نے انسان کو جان دی ہے اللہ نے انسان کو مال دیا ہے اللہ تعالی نے انسان کو ہر چیز بخشی ہے جب اللہ ہم سے کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو اسے پیش کرنے میں ہمیں دوسری قسم کی ہلے بہانے نہیں کرنے چاہیے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی خربانی کرنے سے کیا فائدہ ایک جانور کو زبا کر کے کیا ملنے والا ہے اس سے بہتر ہے کہ اس سے صدقہ اور خیرات کر دیا جائے تو یہ سوچ صحیح نہیں ہے بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ ہماری اللہ سے تعلق اور اس سے محبت کا یہ اظہار ہے اور یہ تعلق اور یہ محبت جب ہمارے دل میں جاگزی ہوگا اور جب ہمارے دل میں جذبہ عصار و قربانی پروان چڑھے گا تو ہم انسانیت کے اوپر بے شمار اپنے مال و ازباب کو خرچ کریں گے کیونکہ اس طرح سے جب اللہ کی محبت ہم پر غالب آئے گی تو اللہ کی محبت کا تقادہ یہ ہے کہ انسانوں کے لئے رحیم اور شفیق ثابت ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ خود یہ بات کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث خدسی کے الفاظ ہیں کہ اللہ کہتا ہے قیامت کے دن بندے سے کہے گا کہ اے بندے میں بے لباس تھا مجھ پر لباس نہیں تھا تو نے مجھے لباس کیوں نہیں پہنایا اللہ سے بندہ کہے گا کہ اے اللہ تیرے پاس لباس کی کمی اور تو کیسے بے لباس ہو سکتا ہے تو اللہ بندے سے قیامت کے دن کہے گا کہ میرے جو بندے برہنہ جسم تھے جن کے جسموں پر کپڑے نہیں تھے اگر تو انہیں لباس پہناتا تو گویا اس طرح تُو مجھے لباس پہناتا اے بندے میں بھوکا تھا تُو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا بندہ کہے گا اللہ تُو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے سارے کائنات کا مالک سارے خدانوں کا مالک رسک تیرے ہاتھ میں لیکن تُو بھوکا کیسے ہو سکتا ہے تو بندہ اللہ سے قیامت کے دن کہے گا کہ اگر میرا غریب بندہ جو بھوکا تھا تُو اسے کھانا کھلاتا تو گویا تُو نے مجھ کو کھانا کھلایا تو اس طرح سے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اللہ کی محبت انسان کو انسانیت سے جوڑتی ہے اور زمین پر انسان کو رحمت اور شفقت کا مجسم بناتی ہے اس کا پیکر بناتی ہے تو عیدِ قربانِ انسانیت کو جو پیغام دیا وہ پیغام یہ ہے کہ انسان کے دل میں خدا خوفی پیدا ہو انسان کے دل میں تقوی پیدا ہو اللہ کی محبت پیدا ہو جیسا کہ جو آیتِ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی جو آیت عیدِ قربان کے مقصد اور اس کی روح کو بیان کرتی ہے لوگو یہ قربانی کے جو جانور ہیں ان کا خون اور ان کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے یعنی تم میں اللہ کا ڈر اللہ کی محبت اللہ سے تعلق اللہ کی فرما برداری کا جذبہ تم میں کتنا پیدا ہوا اس چیز کو اس چیز کو چاچنے یا اس کو پروان چڑھانے کا جو طریقہ ہے وہ قربانی ہیں آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے عیدِ قربان کو ایک رسم بنا لیا ہے جیسی گھر میں قربانی کا جانور آتا ہے تو اس کو لے کر ہمارے دل میں صرف کباب اور ہمارے ذہن میں صرف اور اس کے الگ الگ پکوان کے جو ہے مجسم ہو کر وہ پکوان ہمارے ذہنوں اور خیالات میں آتے ہیں جبکہ اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ اس گوشت کو ہم اپنے اوپر بھی خرچ کریں اور غریب بندوں پر غریب پڑوسیوں پر اور غریب انسانوں کو بھی دیں اور اپنے دوست و احباب کو بھی دیں لیکن اصل جو اس کا مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ہم عیدِ قربان کے ذریعے انسانیت کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں اللہ کی محبت کو ہر چیز پر غالب کر دیں اور دنیا کے اندر ہم توحید کو یعنی اللہ کی وحدانیت کو اور اسماعیل نے اللہ سے محبت کی یہ مثال قائم کی ہے ایسے ہی ہم پوری زندگی میں اس مثال کو زندہ و تابندہ کریں جیسے کہ شاعر مشرق نے یہ بات کہی تھی کہ وہ فیدانِ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی وہ فیدانِ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزل دی تو آج قربانی یہ بتاتی ہے کہ باپ ہو تو ابراہیمی کردار کا حامل ہو اور بیٹا ہو تو اسماعیلی آداب اور اسماعیلی اخلاق کا حامل ہو تو باپ اور بیٹے کی عظیم قربانی انسانیت کے لیے ایک عظیم الشان توفہ ہے عیدِ قربان اسی کی یاددار ہیں اللہ ہم سب کو عیدِ قربان کی معنویت اس کی اہمیت اور اس کے تقادموں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں والسلام وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين